اسلام علیکم اب ہم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے گیاروی صدی ایسفیم پہنچ چکے ہیں یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی آزمائش اور انتہان کا دور تھا گیاروی صدی کے اوائل میں سلطان محمود غزنبی نے جو کارنامہ ہندوستان میں انجام دیئے تھے اور مسلمان سلطنت کو مشرق کی طرف ہند میں داخل کر دیا تھا ان کے انتقال کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا غزنبی سلطنت پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں سلطان محمود کے بعد ان کی اولاد نے غزنبی سلطنت تو کچھ عرصہ جاری رکھا لیکن اوورال پوری مسلمان ملت میں یہ انتہائی آزمائش اور خطرے کا وقت تھا یہ اب وقت ہے کہ ہم پوری مسلمان ملت پر جو گیاروی صدی میں قائم تھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں اور سپین سے لے کر آکسس تک سینٹرل ایشیا تک جس حالت میں مسلمان تھے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیں سات سو گیارہ عیسویں کے بعد جب مسلمانوں نے سپین پرشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کی تھی گیاروی صدی کے درمیان میں یہ پہلا موقع آیا تھا تقریباً دھائی سو سال کے بعد کہ جب مسلمان ملت پر تھکن کے آثار نمائے ہو گئے تھے اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ وہ تمام فتوحات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے اتنا خون بہا کر حاصل کی تھی مسلمان ملت کے اس وقت تین بڑے بڑے سینٹر آف گرائوٹیز بن چکے تھے ایک طرف مسلمانوں کا مرکز سپین میں تھا دوسری طرف مصر میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو چکی تھی اور تیسری طرف بغداد میں اباسی خلافت اپنی جگہ پر موجود تھی مسلمانوں کے یہ تین بڑے بڑے سینٹر آپس میں اختلاف بھی شدید رکھتے تھے آپس میں جنگیں بھی ان کے ہوتی تھی اور ناتفاقی اور بے برکتی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو اب یہ سجائی دینے لگا کہ شاید ملت اسلامیہ کے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا جا سکتا ہے جن پر مسلمانوں نے پچھلے کئی سو سال میں قبضہ کیا تھا یہ ایک انتہائی خطرناک دور تھا اور اس قسم کی خطرناک صورتحال سے مسلمانوں کو پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا اتنے عمومی اور مجموعی طور پر سپین میں یا اندلوسیہ میں جو مسلمانوں نے امیت خلافت قائم کی وہ اپنے تقریباً دھائی سو اور تین سو سال پورے کرنے کے بعد زوال پذیر ہو چکی تھی اور سپین میں تواف الملوکی کا یہ عالم تھا کہ اس خلافت اسلامیہ کے تیرہ یا چودہ صوبے تمام اپنی اپنی جگہ پر آزادی ڈکلیئر کر چکے تھے تیرہ یا چودہ ریاستے بن گئی تھی ان کے اپنے اپنے بادشاہ تھے اپنی اپنی حدود تھی اور یہ آپس میں شدید اختلاف اور جنگوں میں مصروف تھے اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے سپین کے شمال میں جو عیسائی ریاستے موجود تھیں یہ ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اس تواف الملوکی کے دور کو عربی میں بھی تائفہ کہا جاتا ہے یا انگلش میں تائفہ سٹیٹس یا تائفہ کنگز کے نام سے اس دور کو اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے یہ تقریباً دس سو اکتیس کا دور ہے کہ جب سپین میں اندلوسیہ کی خلافت اسلامی کے تباہ ہونے کے بعد یہ آوارگی پھیل چکی تھی اور سپین میں عیسائیوں کو پہلی دفعہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے اس باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک ریاست کو ہڑپ کیا جائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آئیبیرین پیننسولا سے نکال باہر کیا جائے جو دو بڑی عیسائی ریاستیں کوسٹیلز اور ایراغون کی آئیبیرین پیننسولا کے شمال میں موجود تھی انہوں نے آپس میں ری گروپ کرنا شروع کیا اور ایک شخص الفانسو کے نام سے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی کاروائیوں کا آغاز کیا آہستہ آہستہ وہ نیچے بڑھتا آیا اور سب سے بڑی مسلمان ریاست تولیڈو پہ اس نے قبضہ کر لیا سپین کو ہم یہی پہ روکتے ہیں اب آتے ہیں تھوڑا سا مشرقی افریقہ کی طرف نوردن افریقہ میں مراکو کے علاقے میں ایک نئی مسلمان ریاست جنم لے رہی تھی جن کو مرابطون کہا جاتا ہے مرابطون غیر معمولی نیک درویش اور صالح حکمران تھے اور ان کا امیر یوسف بن تاشفین تھے بنیادی طور پر مرابطون کا مقصد سہارا افریقہ مغربی افریقہ میں اور سینگول وغیرہ کی علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا تھا مراکش کا شہر جو آج آباد ہے وہ یوسف بن تاشفین نے آباد کیا یہ وہی لوگ تھے جن کی قوم نسلاً بربر تھی اور تاریخ بن زیاد کی اولادوں میں سے یہ لوگ تھے اور ان کا رہائش کا مقام اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو وہی ہے کہ جہاں سے تاریخ بن زیاد کشتیوں میں بیٹھ کر جبرالٹر یا جبل التارق کے آبنائے کو پار کر کے سپین میں داخل ہوئے تھے تو مسلمان دنیا میں اس وقت مرابطون کی ریاست سپین سے سب سے زیادہ نزدیک تھی اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی موجود تھے سپین میں ایک تو بربر ہونے کے نہ تھے اور دوسرا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تمام تر تجارت جو سپین سے مسلمان دنیا کی ہوا کرتی تھی وہ انہی مرابطون کی حکومت اور بحری راستوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی یوسف بن تاشوین اپنی حکومت کو افریقہ میں مستحکم کر رہے تھے اور ایک شاندار ریاست کی بنیاد ڈالی جیسے عرض کیا کہ جو مرابطون کے نام سے مشہور ہوئے اسی دور میں باقی مغربی افریقہ مسلمان تھا مگر مصر میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک اور ریاست قائم ہو گئی تھی جس کو فاطمی ریاست کہتے ہیں فاطمی خلافت مصر میں کافی عرصے پہلے قائم ہو چکی تھی مسلکن یہ شیعہ مسلک تھے نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دونوں طرف جو سنی علاقے اور سنی مسلمان حکمران تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں چلا کرتی تھی یہ فرقہ واریت نے پہلی دفعہ مسلمان امت کو اندر سے نقصان پہنچانا شروع کیا تھا اس تمام فتوحات کے بعد جب سے مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا تھوڑا آگے آئیے تو شام کی طرف عباسی خلافت اور پھر بغداد میں عباسی خلافت کا پورا محکم مرکز قائم تھا عباسی خلافت چونکہ سنی تھے لہذا ان کی فاطمی خلافت کے ساتھ جنگیں بھی چلتی تھی آپس میں فتنہ دوانیا ریشہ دوانیا اور ایک دوسرے کے خلاف سادشے اور مہمات کا سلسلہ ایک ایسا جاری تھا کہ جس نے پوری امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا اگر پرشیہ کی طرف جائیں تو غزنویوں کی امپائر اب وہ اروج جس میں باقی نہیں رہا تھا اور یہ چھوٹے ہوتے ہوتے افغانستان اور ان ہند کے علاقوں پر قابض تھے جن پر محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا تھا مگر ان کے مغرب میں ایک اور مسلمان حکمران یہ بھی ایک ترک ڈائنسٹی تھی جو بہت تیزی سے اروج پا رہی تھی ان کو سلجوک کہتے تھے سلجوکوں کا علاقہ آج کے ایران ماوراون نہر خوراسان اور یہ تمام وہ علاقے جو آگے بڑھ کر آرمینیا اور آزربائی جان کے آس پاس کے تھے ان تمام علاقوں کو سلجوک حکمران فتح کرتے چلے آ رہے تھے ان کا پہلا سربراہ جس نے یہ ڈائنسٹی قائم کی تھی تغرل بے خلیفہ اباسی کا وفدار تھا اپنی بیعت خلیفہ اباسی کو دیتا تھا اور یہ وہ تلوار تھی کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے بینعام کی تھی تغرل بے کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا علاپ ارسلان محمد اس کا اصل نام تھا ترکی میں علاپ ارسلان کا مطلب ہے ایک دلیر اور غیرتمند شیر چونکہ وہ ایک بہت ہی بہادر شخص تھا اور اپنی پوری قوم میں ایک شیر دلیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو تاریخ میں بھی اس کا یہی نام علاپ ارسلان کے نام سے مشہور ہو گیا علاپ ارسلان کی حکومت آکسس سے لے کر دریائے فراد تک قائم تھی ادھر روم میں بائزنٹائن حکمران رومانوس ابھی تک اپنی حکومت پر پوری طرح قائم تھا جو آج کے ترکی کے علاقے ہیں آناتولیا اور یہ اس کے آس پاس کے سارے علاقے رومان ایمپائر کے تحت تھے یعنی اس وقت اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو ترکی اور ایران کے درمیان جو سرد آج بنتی ہے یہ مسلمانوں اور رومانز کے درمیان کی سرد بن گئی تھی ایران کی طرف علب ارسلان کی حکومت تھی اور ترکی کا سارا علاقہ آناتولیا اور ایشیا مائنر یہ رومان ایمپائر کے تحت تھا اباسی خلافت بغداد میں قائم تھی خلافت فاطمی قاہرہ میں مرابطون نورت ایفریکہ میں اور سپین میں توائف الملوکی اور تائفہ کنگز اپنی جگہ پر تھے اور عیسائی نورت سے کوشش کر رہے تھے ان کو باہر نکالنے کی یہاں پر ذرا سا عیسائیوں کی سٹریٹجی بھی ڈسکس کرنی ضروری ہے جب یہ مسلمان ملت میں اس قدر تواف الملوکی اور کمزوری اور باہمی اختلافات چاہے وہ فرقہ ورانہ بنیاد پر تھے یا آپس میں ایک دوسرے کی سلطنت میں سے حصہ نکالنے کے لیے یہ اتنے عروج پر پہنچ گئے تو عیسائیوں کو بھی یہ موقع ملا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمپریہنسیو ملٹری سٹریٹجی ڈیویلپ کریں عیسائیوں کا پلان یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ڈبل پنزر کیا جائے یعنی قسطنطنیہ کی طرف سے لے کے ایشیا مانر میں ان کی فوجیں داخل ہوں گی اور آگے بڑھتی بڑھتی مسلمانوں کو وہ اپنی سردوں سے باہر نکالیں گی اور پیشے تک دھکے لیں گی دوسری طرف فرانس اور یورپین پاورز جو ویسٹن یورپ کی تھی وہ سپین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو آئیبرین پیننسولہ سے نیچے دھکا دے کہ افریقہ میں نکال دیں گی ان دونوں ایکسس پر سائملٹینیسلی کام کرنا شروع کر دیا تھا عیسائی دنیا نے ان مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت افریقہ سے لے کر اوکسس کے درمیان مسلمان دنیا جس انتشار کا شکار تھی وہ ایک اچھا موقع فراہم کر رہا تھا عیسائیوں کو کہ پہلی مرتبہ کئی سو سال میں مسلمانوں کے خلاف ایک کمپرہنسیو ریسپونس ڈیولپ کر سکیں یہی کمپرہنسیو ریسپونس آگے جا کے سلیبی جنگوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے اس خطرراک موقع پر اللہ تعالیٰ تائید غیبی سے مسلمان ملت کو دو تلواریں دو ایسے غازی دیتے ہیں کہ جو مشرق اور مغرب میں عیسائیوں کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو روک دیتے ہیں یہ دونوں مجاہد ایک جو افریقہ میں تھا یوسف بن تاشفین اور دوسرا مشرق میں ایران کی سمت علپ ارسلان امت مسلمہ کے جلیل قدر مجاہدین میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی جنگی خدمات کے نتیجے میں کئی سو سال تک مسلمان ملت کو اپنے آپ کو یججہ کر کے شیرازہ بندی کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا علپ ارسلان تقریباً دس سو چونسٹھ میں سلجوک تخت پر بیٹھتے ہیں اور ایک غیر معمولی سربراہ کی حیثیت سے مسلمان ملت کے سامنے آتے ہیں ان کے ایک بہت مشہور وزیر جنہوں نے تاریخ اسلام میں بہت نام کمایا وہ نظام الملک ہیں عالم اسلام میں ان سے بہتر ایڈمیسٹریٹر سٹیٹسمن اور بیوروکریٹ پیدا نہیں ہوا تھا اگر آج کل ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج جو ہمارے مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیاد نظام الملک ہی نے رکھی تھی اور انہی کے نام کی مناسبت سے ہمارے مدارس میں یہ درس جاری ہے سلطان علا پرسلان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا رخ بازنٹینیوں کی طرف کر لیا اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر آزربائیجان اور جورجیا کے علاقوں کو فتح کر لیا ان کی ان فتوحات سے پورے بازنٹائن ایمپائر میں پینک اور خطرے کی لہر دوڑ دیں اور یہ فیصلہ کیا جانے لگا کہ اب ایک بڑے بڑے لشکر تیار کیے جائیں جو ایشیا مائنر اور آناتولیا میں داخل ہو کر سلطان علا پرسلان کے خطرے کا مقابلہ کریں دوسری طرف یوسف بن تاشفین اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے نورت ایفریکہ میں اور ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے جو کہ اندلوسیا میں برپا کیے جا رہے تھے مسلمانوں کو جب اندلوسیا میں شکست ہونا شروع ہوئی تو تمام بقیہ طائفہ والوں نے اپنی سلامتی کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف بن تاشفین کی طرف مدد کی درخواست کی جائے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویسٹن تھیٹر آف آپریشنز کی بات کریں ہم سلطان علا پرسلان اور بازنٹینی سلطانوں کے خلاف جو کیمپینز تھیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کرنا چاہیں گے آئیے اس سے پہلے کہ ہم ویسٹن تھیٹر آف آپریشنز میں بات کریں ان کے وار اوبجیکٹیو ڈیسائیڈ کر لے کہ جو بازنٹائن ایمپائر کی اور سلطان علا پرسلان نے اپنے اپنے لیے تیع کیے تھے بازنٹینیوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک لشکر جمع کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے مقبوضہ علاقے ازاد کرا جائیں آرمینیا اور جورجیا بلکہ براہ راست آگے بڑھ کر ایران اور اس کے بعد بغداد کی طرف پیش قدمی کی جائے اور خلافت اسلامیہ کا ہی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور کمزوریاں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اب بازنٹینیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سلطنت کی جڑ سے ہی بیخکنی کر دی جائے لیکن سلطان علا پرسلان کے بارے میں انہوں نے سخت غلط اندازہ لگایا علا پرسلان کا اپنا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ جورجیا اور آرمینیا کو فتح کرنے کے بعد انہاتولیا اور ایشیا مائنر میں داخل ہو اور تمام بازنٹینی مشرقی صوبوں کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے یہ دونوں غیر معمولی اوبجیکٹیو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں دونوں سلطنتوں کا ایک حوریز تصادم ہوگا تقریباً ٹین سکسٹی ایٹ میں سلطان علا پرسلان نے اپنی فوجیں اور ایشیا مائنر جو آج کا ترکی ہے اس میں فوجیں داخل کر دیں اور آگے کی طرف پیش قدمی شروع کی تقریباً دو سال کے عرصے تک سلطان ان پورے علاقوں میں بازنٹینی فوجوں کے ساتھ جھڑپیں کرتے رہے اور ان کی طاقت کا اندازہ کرتے رہے اور اپنی فوج کو تربیت دیتے رہے کہ بازنٹینی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کس طرح منظم کیا جائے بلاخر جو کانسٹینٹائن رومانوس جو ایمپرر تھا کانسٹینٹین اوپل کا وہ بزاتے خود ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر باہر نکلا اور ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے منزکرٹ جو آرمینیا کے پاس آج کے مارڈن ترکی میں ایک جگہ ہے وہاں کے میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تقریباً دو لاکھ کا لشکر جس میں تمام ایسٹن یورپ حتیٰ کہ ویسٹن یورپ تک کی فوجوں کے افراد موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ترک جنگجو بھی تھے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عیسائیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا بہت بڑی تعداد میں آرمینینز مرسنری فوجیں ترک اور اس کے علاوہ رومن آرمی بزاتے خود تقریباً دو لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر جو اس سے پہلے کبھی رومانوس نے جمع نہیں کیا تھا سلطان علپ ارسلان کے مقابلے پر منزکرٹ میں جمع ہوا سلطان علپ ارسلان اس دو لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف پچیس ہزار مجاہدین کو لے کے نکلا اس کے ساتھ منجنیق تھی لیکن تمام تر دستے بنیادی طور پر ترک کیولری تھی اس جنگ کے بارے میں خود مغربی مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ بائزنٹائن ایمپائر کے لیے بھی ایک فیصلہ کون جنگ تھی اس کا نتیجہ اگر رومنز کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایران خوراسان اور بغداد مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا اور اگر اس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایسٹرن رومن پروینسز اناتولیا ایشیا مائنر اور آج کا جدید ترکی یہ تمام مسلمانوں کے پاس آ جاتا اور مسلمانوں کی سرحدیں بزاتے خود قسطنطنیہ سے جا ٹکراتی دونوں فوجوں کے لیے سٹیکس بہت زیادہ تھے اور کوئی بھی شکست افورڈ نہیں کر سکتا تھا سلطان اللہ پرسلان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیس ٹرمز ریمنوس کی طرف بھیجی لیکن اس کو اپنی تعداد پر اتنا تکبر تھا کہ اس میں ان کو مسترد کر دیا اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہوتی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو سلطان نے اس سے پہلے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اپنی فوجوں کے دو انتہائی طاقتور دستوں کو رائٹ اور لیفٹ فلانگ پر چھپا دیا اور میدان جنگ میں ان کو بیچ میں لے کے نہیں آئے جب رومن فوج مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوتی ہے اور شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس موقع پر سلطان نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلانگ سے اپنے ریزر دستوں کو دشمنوں کے رائٹ اور لیفٹ فلانگ پر حملہ کرنے کا حکم دیا حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی اس کے نتیجے میں رومن فوج کا رائٹ فلانگ بلکل شیٹر ہو کے رہ گیا اور لیفٹ فلانگ بھی دباؤ میں آیا لیکن اس کے دوران ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے جس نے لڑائی کا پانسہ تقریباً مسلمانوں کے حق میں پلٹ دیا جو رومن دستوں میں ان کے ساتھ آنے والے ترک مرسنری موجود تھے انہوں نے سلطان علب ارسلان کی فوج میں اپنے قبیلے والوں کو اپنے رشداروں کو پہچان لیا اور این میدان جنگ میں اپنی لائلٹیز تبدیل ہو گئیں اور وہ تمام ترک مرسنری جو رومنز کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں آگئے اس غیر متوقع ڈیولپمنٹ سے آرمینین فوج جو رومنز کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور صرف رومن فوج باقی رہ گئی جو چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکی تھی اب جنگ کا پاسہ پوری طرح پلٹ چکا تھا سلطان نے اپنے کیولری دستوں کو حکم دیا کہ تمام فرار ہونے والے رومنز اور آرمینینز کو کچل کے رکھ دیا جائے اس قدر کمپلیٹ سلوٹر ہوا کہ ایک بھی رومن فوج کا شخص زندہ نہ بچ سکا سوائے چند ایک لوگوں کے جو قید کر لیے گئے بزاتے خود رومن ایمپرر رومنوس مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا بلکہ ایک عام معمولی سپاہی نے اس کو پکڑ کر سلطان کے حضور پیش کیا رومن بادشاہ کے گرفتار ہونے کی داستان بھی ایک انتہائی عجیب و غریب ہے اس کو جس سپاہی نے گرفتار کیا وہ انتہائی نحیف و نازک اور ایک کمزور ناتوان شخص تھا جنگ پہ جانے سے پہلے مسلمان وزیر نظام الملک نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کو لے جانے کا کیا فائدہ لیکن جب اس نے خوب شور و پکار کی تو نظام الملک نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا کیا تم ہمیں رومن بادشاہ گرفتار کر کے دے سکتے ہو اس تنز کے بعد اس کو اجازت دے دی گئی کہ یہ مدان جنگ میں جا کے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر سکے اور قدرت کا کرنا یہی ہوا کہ رومن بادشاہ کو اسی ناتوان اور مسکین شادی خان نے گرفتار کر کے اللہ پرسلان کے سامنے پیش کیا یہ قدرت کا ایک عجیب مزاق تھا سلطان اللہ پرسلان کے سامنے جب رومن اس کو پیش کیا گیا سلطان نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے تین دفعہ ہلکے ہلکے مکے دے کے کہا کہ کیا تم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے صلاح کر لو دیکھو اب تمہارا انجام اللہ نے کیا کر دیا رومن اس نے اسے یہ کہا کہ اب مجھے تنز کرنا بند کرو مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ اب کیا سلوک کروگے سلطان نے اسے پوچھا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرتے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تو رومن اس نے کہا کہ یا تو میں تمہیں قتل کر دیتا یا تمہیں بیزت کر کے قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھوماتا اور اس کے علاوہ کوئی رستہ میں نہ اختیار کرتا سلطان نے اس سے پوچھا اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا تو اس پر رومن ایمپریر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے قتل کر دوگے یا بغداد میں مجھے تم گدے پر بٹھا کر بیزت کروگے اور اس بات کی میں امید نہیں کرتا کہ تم مجھ سے فدیہ لے کر مجھے ازاد کر دوگے اس کے جواب میں علاپ ارسلان اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سب سے زیادہ سخت ہے میں تمہیں رہا کر دوں گا اس بات پر مشہور مورخ گبن بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ سلطان علاپ ارسلان نے جو سلوک اپنے اس بدترین دشمن کے ساتھ کیا وہ بڑی سے بڑی عالی تہذیبوں کو بھی اخلاق کا درس دیتا ہے سلطان علاپ ارسلان کا تاکہ اس کے دشمن بھی مجبور تھے کہ اس کی تعریف کریں اس کے بعد امن کی شرائط تیہ کی گئی اور امن کی شرائط رومن ایمپائر کے لیے اتنی ہتک آمیز اور توہین آمیز تھی کہ مگر وہ مجبور تھے کہ ان کو قبول کریں تمام فوج رومن ایمپائر کی مشرقی صوبوں میں تباہ کی جا چکی تھی ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ تمام وہ شرائط جو سلطان علاپ ارسلان ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو قبول کر لیں یہ بزاتے خود کافی تھا رومن کے لیے کہ بادشاہ کی جانبخشی کر دی گئی تھی جو منزکرٹ کی جنگ کے بعد امن کی شرائط تیہ کی گئی ان کو بھی سن لیجئے ان شرائط کے مطابق پندرہ لاکھ دینار سلطان علاپ ارسلان کی خدمت میں پیش کیے جانے تھے تمام رومن فوجیں سلطان علاپ ارسلان کے ڈسپوزل پہ تھی کہ جس طرح چاہیں وہ اس کو استعمال کریں رومن ایمپرر کی بیٹی سلطان کے بیٹے کے نکاح میں آنی تھی تمام بڑے بڑے قلعے جو ایسٹن رومن ایمپائر میں تھے وہ سلطان علاپ ارسلان کو ملنے تھے اور یہ امن کا معاہدہ پچاس سال تک قائم رہنا تھا یہ شرائط رومن ایمپائر اور رومن قوم کے لیے اس قدر شرمناک تھی اور ان شرائط میں سلطان علاپ ارسلان کا جلال بھی ظاہر ہوتا تھا جب سلطان نے رومنوز کی جانبخشی کی تھی تو یہ کہا تھا کہ میری سزا تمہارے لیے بہت سخت ہوگی بات کے آنے والے واقعات نے بتایا کہ یہ واقعی سلطان کی یہ سزا رومن ایمپائر کے لیے بہت سخت تھی اس معاہدے کے بعد رومن ایمپائر کو عزت دی گئی اس کو خلط پہنائی گئی اس کو زادرہ دیا گیا اور سپاہیوں کو ایک دستہ اس کے ساتھ کیا گیا جو اس کو حفاظت سے کانسٹنٹینوپل پہنچا دے لیکن اس کے کانسٹنٹینوپل پہنچنے سے پہلے ہی ان شرائط کی اطلاع روم پہنچ چکی تھی پوری قسطنطنیہ میں بغاوت برپا ہو گئی اور سلطان علب ارسلان کے اس دستے کو روانہ کرنے سے پہلے ہی قسطنطنیہ میں رومن ایمپائر اس کو ڈپوز کر دیا گیا اس کا تختہ الٹ دیا گیا جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اور حتیٰ کہ اس کو اندھا کر کے جیل میں بھیج دیا جہاں کر سرسے کے بعد یہ ہلاک ہو گیا جب ان ساری باتوں کی اطلاع سلطان علب ارسلان کو پہنچتی ہے تو وہ سخت جلال میں آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے رومنس کے ساتھ کیا تھا وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اور سلطان کو پورا اختیار ہے کہ ایسٹن بائزنٹائن پروونسز میں داخل ہو کر قسطنطنیہ تک کے تمام علاقوں کو فتح کر لیں اس کے بعد سلطان اپنی فوجوں کو بائزنٹائن سلطنت میں داخل کر دیتے ہیں اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بضاعت خود قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں سلطان علب ارسلان کے ایک جنگی جنگجو ایک رہنما ایک جنرل ایک سٹیٹسمن اور ایک سٹیٹیجس ہونے کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی انہوں نے میدان جنگ میں نہیں ہاری اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے ایک رومن ایمپریر کو زندہ گرفتار کیا تھا گبن جو معروف تاریخدان ہے وہ بیٹل آف منزکرٹ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے بعد سے رومن ایمپائر کا زوال شروع ہو جاتا ہے گو کہ اس کے بعد بھی تین چار سو سال تک رومن ایمپائر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے لیکن اس کی آب و تاب اس کے بعد کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکی جتنی اس شکست سے پہلے تھی دوسری طرف سلطان علب ارسلان نے ایشیا مائنر اور ٹرکی کے وہ تمام علاقے فتح کر لیے جو آگے جا کر مسلمانوں کے اروج کا مرکز بننے والے تھے ترک تلواریں بہت طویل عرصے سے امت مسلمہ کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی سلطان علب ارسلان بھی اس خوبصورت تسبیح کے دانوں میں ایک مضبوط دانہ تھے سلطان علب ارسلان کے بعد یہ علاقے عثمانی ترکوں کے لیے کھول دیا جاتے ہیں جو آگے جا کے خلافت عثمانیہ کی بنیاد انہی علاقوں پر رکھتے ہیں جو بیٹل آف منزکرٹ کے بعد علب ارسلان نے کھول دیا تھے تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ منزکرٹ کا شمار ہوتا ہے اور عظیم ترین غازیوں میں علب ارسلان کا تقریباً اس کیمپین کے ایک ڈیر سال کے بعد ماوراون نہر کی ایک کیمپین میں سلطان علب ارسلان ایک قیدی کے ہاتھوں خنجر کے وار سے زخمی ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں ان کی قبر پر مرف کے پاس جہاں کے قبر واقع ہے ابھی تک ہی قطبہ لگا ہوا ہے کہ تم میں جو شخص نے سلطان علب ارسلان کا عروج دیکھا تھا آدھ وہ جان لے کہ وہ اس مٹی کے نیچے سو رہا ہے ترکمانستان جو آج کا جدید ملک ہے اس نے سلطان علب ارسلان کو ایک ناشنل ہیرو کی حیثیت دی ہوئی ہے حتیٰ کہ جو بارہ مہینے ہیں سال کے اس میں اگست کے مہینے کا نام تبدیل کر کے علب ارسلان رکھ دیا گیا ہے ترک قوم کے لئے سلطان علب ارسلان عظیم ترین ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لئے بھی یہ ایک ایسے غازی ایک ایسے بتل جلیل ہیں جنہوں نے اس وقت امت کی آبرو کی حفاظت کی کہ جب بغداد تک مسلمانوں کو رومن سے خطرہ ہو گیا تھا اناتولیہ فتح کرنے کے بعد سلطان علب ارسلان نے جس شہر کو اپنا مرکز بنائے وہ قونیا ہے آج بھی وہ قونیا ترکی میں جو شہر قائم ہے اور مولانا جلال الدین رومی کے نسبت سے بہت مشہور ہے جلال الدین رومی اسی رومن بائزنٹائن امپائر کے مشرقی صوبے میں ہونے کی وجہ سے رومی کہلاتے ہیں سلطان علب ارسلان کی سلجوک ڈائنسٹی اس کے بعد بھی مسلمانوں کی خدمت کرتی رہی ان کا بیٹا ملک شاہ ایک مجاہد کی حیثیت سے امت مسلمہ کے محافظ تلوار کی حیثیت سے سامنے رہا یہ بیٹل آف منزگر اور اناتولیا پہ سلطان علب ارسلان کی فتح بنیاد بنتی ہے اگلے کرسیٹ کے شروع ہونے میں لیکن اس پر ہم آگے بات کریں گے اس وقت ہم اپنی توجہ ویسٹن تھیٹر آف اپریشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پر یوسف بن تاشفین اندلس کی طرف پیش قدمی کرنے کے تیاری کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ اندہ بات کریں ہم گیارویں صدی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے باہمی تصادم کی بات کر رہے ہیں ہم جنگ منزکرٹ میں جس میں سلطان علب ارسلان نے رومن ایمپائر کو بری طرح اناتولیا کے علاقوں میں شکست دی تھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ ایک تائرانہ نگاہ رکھیں تاریخ پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سپین سے لے کر قسطنطنیہ تک تمام عیسائی دنیا میں ایک ہیجان مبتلا تھا مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح افریقہ سے لے کر اناتولیا تک مسلمان ایک مکمل محاذ بنا چکے تھے عیسائیوں کی طرح اور دونوں تہذیبیں مغرب اور مشرق عیسائی اور مسلمان اپنے ہر ایکسس پر متصادم تھے عیسائیوں میں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپس میں اپنے آپ کو متحد کر رہے تھے مسلمانوں کی جو بنیادی مراکس تھے خلافتِ باسی خلافتِ فاطمی اور افریقہ ان میں آپس میں رابطے نہیں تھے بلکہ باہمی شدید اختلافات تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علب ارسلان کو غیبی تائید کے طور پر بھیجا اور اس نے مسلمانوں کے مشرقی محاذ کو پوری طرح محفوظ کر دیا اب خورسان ایران بغداد موران نہر اور حتیٰ کے اناتولیا تک کے علاقے نہ صرف مسلمانوں کے پاس تھے بلکہ مکمل محفوظ ہو چکے تھے لیکن ابھی مسلمانوں کی مشرقی سرحت پر یعنی افریقہ سے آئیبیرین پیننسولا اور اسپانیا اور اندلوسیا کی طرف مسلمانوں کے خطرات شدید واقعی تھے جب منزیکرٹ کی شکست کی اطلاع یورپ پہ پہنچتی ہے تو پورے یورپ میں ایک ہجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ شکست اتنی توہین آمیز تھی ان کے لیے کہ جس کے نتیجے میں عظیم رومن بازنٹائن ایمپرر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوتا ہے اور گرفتار ہو کے جب اس کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کو ڈپوس کر کے بڑی بزدی کے ساتھ جیل میں ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے اس ذلت کا بدلہ بھی یورپ نے لینا تھا اور ابھی بھی یورپ یہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سپین کے پیننسولا سے باہر نکال سکے گا اس کے لیے مغربی یورپ کی تمام طاقتوں نے آپس میں اتحاد کرنا شروع کیا اور فرانس نے خاص طور پر ان عیسائی ریاستوں کو جو سپین کے شمال میں واقع تھیں امداد دینی شروع کی تاکہ اس طائفے کو یعنی وہ تیرہ یا چودہ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو بٹے ہوئے تھے سپین میں ایک ایک کر کے ان کو حضم کیا جائے اور مسلمانوں کو سپین سے باہر نکالا جائے اسی کیفیت کی وجہ سے تقریباً دس سو پچاسی میں ایک عیسائی نواب الفانسو نے فرانس کی مدد سے حملہ کیا اور ٹولیڈو کی مسلمان ریاست پر قبضہ کر لیا جو ہی ٹولیڈو پر قبضہ کیا گیا پورے آئیبرین پیننسولا میں پورے طائفہ میں ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے اب ان سارے چھوٹے چھوٹے مسلمان سربراہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عیسائی ایک ایک کر کے ان کو ہڑپ کریں گے اور اب یہ خود اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے یہ وقت انتہائی نزدیک تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدد نہ پہنچتی تو وہ سپین کا زوال جو فورٹین نائنٹی ٹو میں ہوتا ہے شاید ٹین نائنٹی ٹو ہی میں ہو جاتا جو کچھ اس دور کے اندلوسیہ میں ہو رہا تھا اس میں آج کے پاکستان کے لیے غیر معمولی سبق چھپے ہوئے ہیں جب خلافت امیت کا مرکز کمزور ہوا تو ان کے تمام صوبوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہر صوبے نے پروونچل اٹانومی کے نام پر اپنی اپنی ریاستے بنا لی ان حالات میں کہ جب چاروں طرف دشمن مو کھول کر بیٹھا ہو پروونچل اٹانومی خودکشی کے مترادف ہوتی ہے یہی حال سپین کے طائفے کے ساتھ ہوا مرکز کمزور ہوا صوبوں نے آزادی ڈیکلیئر کی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن گئیں مگر ان تمام ریاستوں میں نہ وہ طاقت تھی نہ وہ قابلیت تھی کہ اپنا دفاع کر سکتے مسلمانوں کے داخلی اختلافات کی وجہ سے پہلے ہی یورپ کو امید ہو چلی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہڑپ کر لیں گے انہوں نے دو پرانگ لانچ کیے تھے ایک کانسٹینٹینوپل کے ذریعے اور ایک فرانس سے سپین میں منزکرٹ کی شکست کے بعد ان کے تمام وہ خواب چکنا چور ہو گئے جب وہ قفتنطنیہ کے ذریعے مسلمان کی خلافت بغداد پر حملہ کرنے کے دیکھتے تھے غم و غصے کی آگ ویسے ہی یورپ میں بھڑک رہی تھی اس تمام صورتحال میں کہ جب مسلمانوں کا مرکز اندلوسیہ میں کمزور ہوا اور طائفے بن گئے تو ایک ایک طائفہ ٹارگٹ بن گیا ان تمام یورپین پاورز کے لیے کہ جو پہلے تھے ان کو آپس میں لڑواتے رہے کمزور کرنے کے لیے ان کی داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور مختلف قشم کے ان تمام اختلافات کو ہوا دی اور پھر ان اختلافات میں سائیڈز لے کر پوزیشنز لے کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ریاستیں یا تمام مسلمان شہر جو سپین میں واقع تھے قریب تھے کہ تمام عیسائیوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں آج پاکستان کو بھی یہی خطرات دو چار ہیں مرکز اگر کمزور ہو جائے گا اور صوبوں کو پروونشل اٹومی کے نام پر زیادہ اختیارات دے دیے جائے جبکہ چاروں طرف دشمن مو کھول کر بیٹھا ہو اور صوبوں کو آپس میں لڑوانے کی تمام سادشیں مکمل کر لی گئی ہیں تو پاکستان کی ریاست کو شدید نقصان پہنچے گا ہم کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے سپین کے مسلمانوں نے سبق نہیں سیکھا اور شدید نقصان اٹھایا ہمارے پاس وہ تاریخ موجود ہے پاکستان کو ہر حال میں اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والی تمام سادشوں کو ناکام بنانا ہے آج پاکستان میں پروونشل اٹومی کے نام پر بات کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے خارجی دشمنوں کے ساتھ رابطے ہیں اس بات کو پاکستانی قوم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کی ان غلقیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں کہ پاکستان ایک قیمتی امانت ہمارے پاس ہے دس سو پچاسی میں تولیڈوں کی اسلامی ریاست ہسپانیا میں عیسائی قبضہ کر لیتے ہیں بقیہ تمام طائفے کے سربراہان اس قدر ناپاک اور پلیت لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود اپنے داخلی اختلافات کو ختم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان میں ایک سمجھدار یہ مشورہ ان کو دیتا ہے کہ اگر ہم نے اب سروائیو کرنا ہے تو ہمیں باہر سے یوسف بن تاشفین کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تمام ملکر بیٹھتے ہیں اور ایک مکتوب لکھا جاتا ہے مراکش کے سربراہ یوسف بن تاشفین کے نام یوسف ایک بنیادی طور پر مذہبی نیک اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کا پورا خاندان افریقہ اور سہارا کے ریجنز میں جہاد اور تبلیغ میں مصروف تھا جہاد اور تبلیغ یوسف کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی ان کا تعلق بھی بربر قبیلے سے تھا جس طرح مشرق میں ترک تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی تھی اسی طرح مغرب میں یہ فریضہ بربر تلواروں کا تھا یوسف بن تاشفین کے پاس جب خط پہنچتا ہے اندلس کے طائفے کا تو آپ پہلے اچھی طرح اتمنان کر لیتے ہیں کہ کیا وہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے کئی قلعے طلب کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اپنی فوجوں کو متین کر سکیں صاف صاف واضح کر دیا جاتا ہے سپین کے طائفوں کو کہ یوسف پہنچھرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے اسلامی ریاست کو جو خطرہ عیسائیوں سے لاحق ہو گیا ہے اس خطرے کو دور کیا جائے اور دوبارہ سلطنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں سپین اور امت مسلمہ کے علماء نے بھی یوسف بن تاشفین سے آ کے درخواست کی کہ اگر اس وقت آپ نے ڈیسائسیو انگیجمنٹ سپین میں نہیں کی تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا یوسف اب فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو تیار کیا اور افریقہ اور یورپ کے درمیان جبرالٹر سٹریٹس کو کراس کر کے سپین میں داخل ہو گئے بنیادی طور پر یوسف کے ساتھ پچیس ہزار کی بربر فوج تھی کیولری اور پیادہ دستے خیال یہ تھا کہ مقامی عرب شہزادے جو طائفے کے ممبرز تھے وہ بھی اپنی اپنی فوجیں ان کے ساتھ کریں گے انہوں نے بھی اپنے جو کچھ ہو سکا فوجیں دی لیکن ان کی تعداد کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی ان کے مقابلے میں الفانسو تقریبا اسی ہزار کے عیسائی لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا اور زلاقہ کے میدان میں یوسف نے جب بحری جہاز میں سفر کرنے کا ارادہ کیا سپین کی طرف تو سمندر میں بہت زیادہ توفان تھا یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مہم آپ کی مرضی اور آپ کی تائید سے ہو رہی ہے تو مجھے حفاظت کے ساتھ پرلے کنارے پہ پہنچا دینا اگر اس مہم میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو میرے لیے اتنی مشکلات کرنا کہ میں یہ سفر کر ہی نہ سکوں اس دعا کے بعد سمندر موجزانہ طور پر پر سکون ہو گیا اور مسلمان بہ آسانی اپنی فوجوں کو سپین کے ساحل پر اتار سکے اس دعا کی وجد سے اور اس کے بعد ہونے والے موجزے کی برکت سے یوسف اور تمام بربر فوج کو یقین ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید روحانی اس مہم میں شامل ہے ان کے حوصلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے زلاقہ کے میدان میں عیسائی اور مسلمان فوجیں عامنے سامنے تھیں ایک فیصلہ کن مارکہ ہونے والا تھا اس جنگ سے پہلے یوسف نے الفانسو کے نام خط لکھا اور اس میں کہا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے تھے ہم تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں خود چل کر تمہارے پاس آگئیں اب اپنی اس خواہش کا نتیجہ دیکھنا الفانسو نے جواب میں بہت تقبر آمیز جواب لکھا لیکن جس کو سلطان نے صرف یہ جملہ لکھ کے مسترد کر دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم دیکھو گے عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس کیولری دستے بھی زیادہ تھے بیٹل فارمیشنز اس طرح بنائی گئیں کہ عیسائیوں نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلانکز بہت زیادہ بھاری کیولری سے متعین کیے مسلمانوں کے رائٹ اور لیفٹ فلانک لائٹ کیولری تھی مگر مسلمانوں کا مرکز مضبوط تھا اور ریزرف دستے جو یوسف نے پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر تھے تیس ہزار کی فوج تقریباً اسی ہزار کے لشکر سے ٹکرانے والی تھی جنگ شروع ہوتے ہی عیسائیوں کے رائٹ فلانکز نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کا لیفٹ فلانکز تقریباً شیٹر ہو کے رہ گیا سمیلرلی مسلمانوں کا رائٹ فلانک بھی دشمنوں کے لیفٹ فلانکز کے شدید دباؤ میں تھا ان کے بھاری کیولری دستے مسلمانوں کی لائٹ کیولری پر غالب آ رہے تھے یوسف بن تاشفین نے جب یہ دیکھا کہ جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹ رہا ہے تو توقع سے بہت پہلے اپنے ریزرف دستوں کو لانچ کیا اور ان کو براہ راست اس ہلکے سینٹر کی طرف لانچ کیا جو عیسائیوں کا مرکز تھا عیسائیوں کا مرکز کمزور اور فلانکز مضبوط تھے اس غلطی کا فائدہ یوسف نے فیصلہ کن طریقے سے اٹھایا اپنی تمام طاقت کو جب اس نے دشمن کے مرکز میں جھونک دیا تو مرکز اکھڑ گیا اور مسلمان فوجیں دشمن کے پشت پر پہنچ گئیں اس صورتحال کو دیکھتے ہی جو کیولری اٹیک کر رہی تھی دشمن کی مسلمانوں کی صفحوں پر وہ پلٹی اور اس کنفیوجن میں دشمن کی تمام صفحوں کھڑ گئیں مسلمانوں نے اب چاروں طرف سے عیسائی فوج کو گھیر لیا تھا اور ایک شدید قتل عام شروع ہو جاتا ہے اس جنگ میں بھی ایک کمپریہنسیف سلوٹر ہوتا ہے اور آخری آدمی تک عیسائی فوج کو قتل کر دیا جاتا ہے اس جنگ کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ اسی ہزار کے لشکر کاٹ دیا جاتا ہے الفانسو صرف پانچ سو سوانوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگتا ہے مسلمانوں کی کیجولٹیز صرف تین ہزار شہدہ ہوتے ہیں جنگ زلاقہ کے بعد یوسف وقت ضائع کیے بغیر پیش قدمی کرتے ہیں اور تمام ان علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جاتا ہے جن پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا آئیبیرین پیننسولا اور مسلم اندلوسیا ایک دفعہ پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے اس جنگی مہم کو مکمل کرنے کے بعد یوسف زیادہ دیر ہسپانیا میں نہیں رکھتے اور واپس اپنے مرکز مراکش میں آ جاتے ہیں مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد طائفہ کے باقی تمام بادشاہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے علج پڑتے ہیں اور وہی طوافل ملوک کی شروع ہو جاتی ہے جس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یوسف کو داخل ہونا پڑا تھا یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسلمان قیادت بدترین جاہل بدکار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے نہ اس کو امت کی عزت اور عبرو کا خیال ہوتا ہے نہ اس کو ان خطرات کا احساس ہوتا ہے کہ جو خارجی طور پر مسلمان ملت کو لاحق ہوتے ہیں مسلمان علماء اندلوسیا کے بھی اور افریقہ کے بھی یوسف بن تاشفین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیے اور اس فتنے کو ختم کیجئے یوسف اس باقے کے بعد دو تین دفعہ اندلوسیا جاتے ہیں اور فتنوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طائفے کے سربراہان اس قدر ناپاک ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے مفاد میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں محدود ہو کر عیسائیوں سے پھر مدد طلب کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام علماء بشمول امام وقت امام غزالی یوسف بن تاشفین کو حکم دیتے ہیں کہ براہ راست جائے اور طائفے کے تمام سربراہان کو ڈپوز کر کے ان کو معذول کر کے اندلوسیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے یوسف ایک اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے ان کو بہت زیادہ تعامل تھا اس بات پر کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑے انہوں نے تمام مسلمان امت سے علماء کو بلوا کر یا ان سے رابطے کر کے ان سے فتوے لیا اور ان کی رائے لی جب ان کو یہ بات بلکل واضح کر دی گئی کہ اگر اس وقت آپ نے اندلوسیا میں دخل دے کر ان ناپاک حکمرانوں کو معذول نہیں کیا تو مسلمانوں کا ایک پورا علاقہ دارالکفر بن جائے گا تو تب یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب حتمی طور پر اندلوسیا کو اپنی سلطنت مرابطون میں شامل کر لیا جائے تمام علماء کے فتوے کے بعد بلاخر یوسف بن تاشفین آخری دفعہ جبرولٹر سٹریٹ کو کروس کرتے ہیں اور طائفے کے تمام بادشاہوں کو معذول کر کے اندلوسیا کو سلطنت مرابطون میں شامل کر لیتے ہیں یہ دس سو چورانوے کا واقعہ ہے اس کے بعد ان کی سلطنت مرابطون فرانس کے جنوب سے لے کر سینگال تک پھیل چکتی ہیں یوسف بن تاشفین پچاس سال تک عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اور گیارہ سو سات عیسوی میں انتقال کرتے ہیں اور مراکش کے شہر میں دفعہ ہیں آپ کی اس میلٹری کیمپین کی وجہ سے مزید چار سو سال تک سپین مسلمانوں کے پاس رہتا ہے سپین کی تہذیب مزید چار سو سال تک مسلمانوں کے پاس رہتی ہے اور غرناطا جیسی اظیم تہذیبیں جنم لیتی ہیں غرناطا میں الحمرہ کا محل آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے یوسف بن تاشفین کے سپین میں دخل دینے کی وجہ سے اندلوسیا مزید چار سو سال مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اور بلاخر چودہ سو باندوے میں اس کا اختتام ہوتا ہے بڑی بڑی شاندار تہذیبیں غرناطا کا شہر اور الحمرہ کا محل اسی اندلوسیہ میں اسی عرصے میں بنایا جاتا ہے آج بھی اندلوسیہ میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی شاندار مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ زلاقہ کا بھی شمار ہوتا ہے اس جنگ کے بعد بہت بڑے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں ایک طرف تو عیسائی دنیا کے دونوں پرانگز جو وہ ایک قسطنطنیہ کے ذریعے اور دوسرا فرانس اور سپین کے ذریعے مسلمان ملت کے خلاف لانچ کر چکے تھے وہ دونوں پرانگز کو چل دیے جاتے ہیں مسلم دنیا پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندلوسیہ کی طائفے حکومت کے قابل نہیں ہیں اور پوری عمت مسلمہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو ڈپوس کیا جائے مگر ان جنگوں کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا میں غم و غصے اور ہیومیلییشن کی لہر دوڑ جاتی ہے ایک مزید آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم محاذ تیار کیا جائے یہی دو جنگیں تھی جن میں شکست کھانے کے بعد صلیبی جنگوں کا تصور مغرب میں پیدا کیا گیا پوپ پراہراست انوالو ہوتے ہیں تمام بازنٹینی بادشاہوں سے لے کر فرانس کے بادشاہوں تک ہر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے اور ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر حملے کر کے ان تمام علاقوں کو بازیاب کرائی جائے جن پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے یہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جنگ منزکٹ دس سو اکتر میں لڑی جاتی ہے زلاقہ دس سو چھاسی میں اور دس سو پچانوے میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کی دو شاندار فتوحات کے باوجود اباسی خلافت اور فاطمی خلافت مصر میں جو قائم تھی آپس میں باہم دست و گریبان تھے انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دس سو پچانوے میں ایک بہت بھاری تعداد میں پورے یورپ سے کمبائن کرسچن آرمیز فلسطین کے علاقوں پر لینڈ کرتی ہیں علب ارسلان اور یوسف بن تاشفین کی دلیری اور ان کی جرت اور غیرت کے باوجود ملت اسلامیہ کے سربرہ بیدار نہیں ہوتے ہیں خلافت اباسیہ اور خلافت فاطمیہ آپس میں باہم دست و گریبان رہتے ہیں اور انہی کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دس سو پچانوے میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور بہت بھاری صلیبی لشکر فلسطین کے ساحل پر اترتا ہے دس سو پچانوے میں صلیبی لشکر کا فلسطین اور شام کے ساحل پر لینڈ کرنے کے بعد چار سال کے عرصے میں بیت المقدس شریف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دس سو نینانوے میں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبی بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیتے ہیں قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا بے درے ختل عام کیا جاتا ہے اس وقت کو یاد کیجئے گا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت المقدس شریف کو آزاد کیا تھا ایک ایک عیسائی ماف کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ موقع تھا کہ جب عیسائی فوجیں دوبارہ بیت المقدس شریف میں داخل ہوتی ہیں مسجد عمر جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھی تھی وہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے پوری مسلمان امت ایک شدید دکھ اور آزمائش کا شکار ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا یہ سلیبی جنگوں کا آغاز تھا اور آئندہ دو سو سال تک مشرقی وسطہ میں مسلمان مغربی تحضیب پساڑ ٹکراتے رہے اسی دور میں مسلمان جلیل القدر سپاہ سالار اور مجاہدین اماد الدین زنگی نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں اور تاریخ کا ایک نئے باب رقم کیے جاتے ہیں فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کر دی جاتی ہے جس کا نام کنگڈوم آف جروشلم تھا اس میں بیت المقدس کے ساتھ انتاکیہ اور آس پاس کے کئی اور قلعے بھی شامل تھے عیسائی فوجوں کے ساتھ ان کا ایک نیا آمد ڈیویجن بھی آتا ہے جس کو دنیا ہسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے یہ نائٹس پہلی دفعہ مسلمان علاقوں میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں یہ وہی نائٹس ہیں کہ جو ظاہرن دیکھنے میں عیسائی ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ یہودی ہوتے ہیں آج کی دنیا میں جن کو ہم فری میسنز کہتے ہیں اور نیوکون کنزرویٹیو ایوینجلیکل کرسچن زائنسٹ آئیڈیولوجی جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہی ہے اس کا آغاز ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس سے ہوتا ہے اور ان کا پہلا تعرف مسلمان ملت کو پہلی سلیبی جنگ میں ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ زائنسٹ ٹیمپلر نائٹس کی ہوتی ہے اور اس کو ایک سیکلر ریاست ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہ ایک عیسائی ریاست نہیں تھی وہ ایک سیکلر ریاست تھی اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہودی اس وقت اپنا اس گریٹر اسرائیل کے کونسپٹ کا اعلان کر دیتے تو عیسائی دنیا ان کے خلاف ہو جاتی یہاں ایک نئے کھیل کا آغاز ہوتا ہے پہلی مرتبہ نیوکون زائنسٹ اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کینگڈم آف جیرشلم جو بنیاد ہوتی ہے گریٹر اسرائیل کی اس کا قیام عمل میں لائے جائے آج کی دنیا میں اگزیکلی وہی کھیل دورایا جا رہا ہے ایک ہزار سال کے بعد آج کے فری میسن ٹیمپلر نائٹس نیوکون ایوانجلیکل ٹریسچن زائنسٹ عیسائی دنیا کو بے اقوف بنا کر مسلمان ملت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کی صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہیں اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں جو کینگڈم آف جیرشلم کو قائم کرنے میں ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس کے تھے اب تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے بیت المقدس شریف نوے سال عیسائیوں کے پاس رہتا ہے اور گیارہ سو ستاسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لئے آزاد کرتے ہیں سلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں کو انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس بردتی فرقے ہیں اور ان کا عیسائیت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے خود عیسائی پوپ ان کو تباہ برباد کرنے کا حکم جاری کرتا ہے اور پوری عیسائی دنیا میں ان ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس کی پرسیکیوشن ہوتی ہے اور ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس وقت کی عیسائی دنیا کو سلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس طرح ان زائنس نے ان کو بے قوف بنایا تھا آج کی عیسائی دنیا کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ کس طرح یہ ٹیمپلر نائٹس یہ فری میسنز یہ ایوانجلیکل کرسچن زائنس ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ساتھ متصادم کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس شریف کو ازاد کرانے کے بعد انیس سو سترہ تک بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد بریٹش منڈیٹ یہاں قائم کیا گیا اسرائیل کی ریاست قیام کے بعد بیت المقدس شریف کا علاقہ اردن کے پاس تھا مگر 1967 کی جنگ میں اردن سے چھین کر اسرائیل کے پاس چلا گیا اور ابھی تک بیت المقدس شریف اسرائیل کے پاس ہے اور کسی اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر 1095 میں شروع ہونے والی صلیبی جنگیں آج بھی جاری ہیں انشاءاللہ آندہ آنے والے دنوں میں ہم تفصیل سے صلیبی جنگوں کا مطالعہ کریں گے اور ان تمام مسلمان ہیروز مجاہدین غازیوں اور تلواروں کا ذکر کریں گے کہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ امت کے دفاع کے لیے بھیجتا رہا گیاروی صدی میں علب ارسلان اور یوسف بن تاشفین امت مسلمہ کی عبرو کے محافظ تھے آنے والے وقتوں میں اور بھی غازی اس فریضے کو انجام دیتے رہے